ایکٹر خادرکان کی کی روشنی ہوئی اور کسی نے سوال پوچھا کہ قبرستان میں کیا کر رہے ہو بچہ بولا کہ میں جو بھی دن میں اچھا پڑتا ہوں وہ رات میں آ کر بولتا ہوں اور ریاض کرتا ہوں اشرف خان نام کے سجن اس وقت فلموں میں کام کرتے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ ناٹک میں کام کرو گے وہ بچہ تھا خادرکان اور شروع ہوا ان کا سبر وہاں سے اور دسکو تک فلموں میں جاری رہا جب خادرکان نے بعد میں 1977 میں مقدر کا سکندر لکھی اس میں ایک اہم سین ہے بچپن میں امیتہ بچن قبرستان میں رات کو ماں کے مننے پر رو رہے ہیں تو وہ سین خادرکان نے اپنے گھر کے پاس کے قبرستان سے لیا تھا خادرکان نے سبتر کے دشک سے ڈائیلوگ لکھنے سے لے کر فلموں میں ایکٹن میں بڑا نام کمائیا لاوارش پسینہ امر اکبر انتینی اور کلی جیسی فلموں میں خادرکان نے ڈائیلوگ اور پتخطہ لکھی اس میں سے امیتہ بچن کا کیریئر نبھانے میں بھی انہوں نے بڑا اہم رول نبھائے حالکہ ان کی شروعاتی زندگی کافی سنگش بری رہی کئی انٹروم میں خادرکان بتا چکے ہیں کہ اگوانستان میں ان کے جنم سے پہلے ان کے تین بھائیوں کی موت ہو چکی تھی جس کے بعد ان کے ماں باپ نے فیصلہ لیا کہ بھارت اگوانستان چھوڑ کر بھارت آنے کا جلدی ان کے ماں باپ کی طلاق ہو چکے تھی اور سوتیلے پتا کے ساتھ ان کا بچن بہت زیادہ گریبی میں گزرا باوجود انہوں نے سیویل انجینئر کا ڈپلومہ کیا اور ممبئی میں ایک کالیج میں بچوں کو پڑھانے لگے ان کے کالیج میں ایک بار ناٹک کا پٹی ہوگی گا ہوا جس میں خادرکان کو بیسٹ ایکٹنگ اور رائٹر کا اوورڈ ملا اور ساتھ کے ساتھ ایک فلم میں سمواد لکھنے کا بھی موقع ملا اس وقت ان کی پکار تھی پندرہ سو روپ ہے فلم تی انیس سو بہتر میں آئی یہ جوانی دیوانی جو ہٹ ہو گئی اور رفو چکر والی فلمیں خادرکان کو ملنے لیں خادرکان کی زندگی میں سب سے بڑا موڈ تب آیا جب انہوں نے منمون دیسائی اور راجش خانہ کے ساتھ فلم روٹی میں کام کرنے کا موقع ملا خادرکان نے منمون دیسائی کی فلم روٹی میں ایکٹنگ کی اور اس فلم میں ڈائیلوگ بھی لگا اس فلم میں ڈائیلوگ لکھنے اور ایکٹنگ کرنے کے منمون دیسائی نے خادرکان وہ ایک لاکھ روپے دیئے تھے ایسے ہی خادرکان اپنی زندگی میں کہانیاں لکھتے گئے اور ڈائیلوگ لکھتے گئے اور ایکٹنگ کرتے گئے انہوں نے پھر کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ آگے بڑھتے گئے انچائیوں پہ پہنچتے گئے خادرکان کی موت کانادا میں ہوئی کانادا کی ٹائم سے 31 دسمہ 2018 6 بجے ان کی موت ہوئی موت کی پوچھتی ان کے بیٹے سرفراز نے دی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کر کے کہا کہ میرے پتا کی موت ہو چکی ہے تین چار دن سے بھارت میں ان کی افوائیں اڑائی جاری تھی کہ قادرکان کی موت ہو چکی ہے پر تین چار دن پہلے ان کے بیٹے سرفراز نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی تھی کہ میرے پتا بہت سواصل نے 15 سے 20 دن تھے ہسپٹل میں آپ ان کے لیے دعا کرئے قادرکان کا جو انتیم سنسکار ہے وہ کانادا میں ہی ہوگا کیونکہ ان کی جو سٹیزن شپ تھی جو سٹیزن شپ ہے ان کو کانادا کی حاصل تھی لاش میں میں کہوں گا کہ قادرکان کو جنت ملے اور جو قادرکان کے ڈائلوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمارے یادوں میں رہیں گے اور قادرکان جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری یادوں میں رہیں گے ان کے ڈائلوگ ان کی فلمیں اور جو ہسا دیتے ان کی سب چیزیں ہماری یادوں میں رہیں گے چلی دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نیچے لال بٹن دکھ رہا ہو اسے دبا دیئے پھر گھنٹی والا نشان ہے گا اسے دبا دینا تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو لے کر آم گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہانی کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی